اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی ریاض میں افغار ایم بیسی نے کہا کہ سعود عرب کی سب مندی دتھوٹی نے افغار ایرلائن اریانا کو سعود عرب سے کابل کے لیے امرجنسی فلیٹ چلانے کی اجازت دے دی ہے افغار ایم بیسی نے فیس بک کے افیشل پیج پر اپنے بیان میں کہا کہ سعودی گورنمنٹ نے اریانا ایرلائنس کو سعود عرب سے کابل کے لیے نو امرجنسی فلیٹ چلانے کی منظور دی ہے بیان میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کے وجہ سے جو افغار ایرلائنسی کے سیٹیزن وطن واپس نہیں جا سکے تھے انہیں ان فلیٹ کے ذریعے افغار ایرلائنسی پہنچا جائے گا ایم بیسی کا کہنا ہے کہ پروگرام کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں یہ فلیٹس چلائے جائیں گی سعود عرب کے سبھی ریجنز میں سینیما گھروں میں سعود عرب کے قانون پر ایک اکتوبر دوہزار اکیس سے عمل شروع ہو گیا ہے سینیما انڈسٹری میں ستر پرسنٹ تک لازمی سعود عرب کے قانون سے امید ہے کہ گیار ہزار یا اس سے زیادہ سعودیوں کو روزگار کے موقعیں ملیں گے پروپرٹی سیکٹر کے بھاگوں میں جن میں ڈیلرز مارکیٹنگ پروپرٹی یونین کنٹرولنگ وغیرہ شامل ہے میں پہلے ہی سعودیشن کے قانون لاغو ہے سینیما کے سیکٹر میں بھی سو پرٹسنٹ سعودیشن کے فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس میں اسٹیج وائز عمل کیا جا رہا ہے اس سیکٹر میں سعودیشن میں جو پروپیشن آتے ہیں ان میں جہاں جدی کارے ٹکٹ سیل کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والوں میں لازمی سعودیوں کو ہی رکھا جائے گا جس کے ذریعے تین ہزار سے بھی زیادہ سعودیوں کو روزگار ملے گا سعودی منسٹر آف انٹیرٹ کا کہنا ہے کہ دس سکتوبر سے ویکسین کی دونوں ڈوز نہ لینے والوں پر سرکاری اور پرائیویٹ دفتروں پر داخلی کے لیے پابندی لگ جائے گی سعودی پریزنسی کی مطابق منسٹر آف انٹیرٹ کے سودر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا سے بچے رہنے کے لیے ویکسین کی دونوں ڈوز کو ضروری کر دیا گیا ہے ایسے میں ویکسینیشن سے ان لوگوں کو چھوٹ ملے گی جن کا توقع نامے سپیشل اسٹیٹس دکھائے دے گا ایسے لوگوں کے علاوہ سبھی کے لیے ویکسین کی دونوں ڈوز ضروری ہے ویکسین کی لازمی دوسری خوراک کے حوالے سے منسٹر آف انٹیرٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پابندی پر عمل اتوار کی صبح دس اکتوبر چھے بجے سے ہوگا اس تاریخ کے بعد ایسے لوگ جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوگی وہ کسی پبلک پروگرام میں حصہ نہیں لے سکیں گے سرکاری پرائیویٹ دفتروں میں انٹری کی زیادت نہیں ملے گی اس کے علاوہ سفر پر بھی ان کے پابندی ہوگی یعنی ہوا جہاز میں سفر بھی نہیں کر سکیں گے یعنی شورٹ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھائے جس طرح سے شروع میں توقع لنا اپلیکیشن ضروری کر دی گئی سبھی لوگوں کے لیے اور کئی طرح کی پابندیاں لگا دی گئی اس کے بعد ویکسین کی پہلے ڈوز کے لیے لوگوں کو مجبور کیا گیا اور کئی طرح کی پابندیاں لگا دی گئی اسی طرح سے سیم وہی سین اب یہاں پر ہے دس اکتوبر سے ویکسین کی دونوں ڈوز لنے نوالو بر بھی سیم ایسے ہی مشکلیں دیکھنے کو ملے گی سعود عرب کے رویل ہاؤس چانی ایوان شاہی میں ایڈوائزر محمد بن مزید التویجری نے جمعہ کو ایکسپو دبائی دوہزار اکیس میں سعودی پیویلین کا ادھگھرڈن کیا ہے اس موقع پر یونیٹڈ ڈرب عمرات میں سعودی ایمبیسیٹر ترکی الڈخیل سعودی پیویلین کے ہائی کمیشنر انجینئر حسین ہنباتا جی سی سی کنٹریز کے ایمبیسیٹر اور کئی دیشوں کے دوسرے احتیقاری بھی موجود تھے تو سعودی پیویلین کی بات ہم بیتے دن بھی کر رہے تھا آج کچھ نئی تصویریں سامنے آئی ہے آپ تصویریں کمائدہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سعودی پیویلین دبائی کے اندر لگا ہے جو کہ واقعی میں قابل تعریف ہے جس طرح کی ڈیزائننگ وغیرہ کی گئی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پھر سے بتا دے کہ دنیا بھر کے ایک سو نبی سے زیادہ دیش اس پیویلین میں حصہ لے رہے ہیں اور سعودی عرب کے پاس ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بھارنے کا چمکانے کا دنیا کے سامنے کیونکہ سعودی عرب ایک بڑا انویسٹمنٹ دنیا سے چاہتا ہے اپنے اندر جس طرح سے یہاں پر ابھی پروجیکٹ چل رہے ہیں حالانکہ انویسٹمنٹ ہو بھی رہا ہے لیکن اور بہتر کی کوشش جاری ہے سعودی عرب میں پہلے توقع لائپلیکیشن پھر ویکسین کی پہلی ڈوز پھر ویکسین کی دوسری ڈوز اب آپ سنیے کہ ویکسین کی تیسری ڈوز بھی لگنی شروع ہو چکی ہے مکہ مکررمہ میں بوڑھے سعودی شہری کو کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز دی گئی ہے یعنی یہ پہلے ایسے بندے ہیں جن کو پورے سعودی عرب میں ویکسین کی تیسری ڈوز لگائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ادھگھاٹن ہو گیا ہے یعنی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے منسٹری آف ہیل کی طرف سے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین کی تیسری ڈوز دینے کی شروعات ہو گئی سبق نے اس کے مطابع مکہ مکررمہ کے رہنے والے خالد محمد الحسینی وہ پہلے سعودی ہے جنہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیسری خوراق دی گئی ہے جانکاری کے لیے بتا دے گئے منسٹر فیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ جنہوں نے ویکسین کی دوسری ڈوز لی ہے اور اس کو آٹھ مہینے بیت چکے ہیں انہیں ویکسین کی تیسری بوسٹنگ ڈوز دی جائے گی سبود عرب کی ہیلتھ مینسٹر کی طرح سے بھی تیرہ دائے کوویڈ نارٹین کی نئے ریپورٹ کی مطابق نئے ماملے پینتالیس ریکورٹ پر آئے جبکہ نئے ریکاری آٹالیس مرنے والوں کی نئے سنکھیا تین ہے اور ایکٹیم ماملوں میں سے کریٹیکل ماملوں کی بات کرے تو ان کی تعداد دو سو دس بتائے گئی ہے تو پینتالیس نئے کیس ریکورٹ پر آنے کے بعد کل ماملے سو دی بھر میں پانچ لگ سنتالیس ہزار اکسو اناسی ہو گئے ہیں اٹالیس نئے ریکورٹ کے بعد کل ریکورٹ پانچ لگ چھتیس ہزار دو سو چھوبیس جبکہ تین نئی موت کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار سات سو انیس ہو جاتی ہے کرانوں کے لے کر جس طرح سے سعود عرب میں ابھی کنٹول کیا جا رہا ہے تو حالات بھی بہتر ہو رہا ہے اور جو پابندیاں تھی یعنی جو سخت پابندیاں تھی ان میں ابھی نرمی بڑھتی جا رہی ہے بات کریں گے مکم کررمہ کی تو حرم شریفین منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ مسجد حرام کے باہری سہنوں کو نماز جو کے لیے کھوننے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے سعودی ٹیوی جنرل الاغباریہ کی ریپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے شروع سے ہی مسجد حرام کے باہری سہنوں میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی جس کا مقصد سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا تھا احتیاط کے طور پر مسجد حرام کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی اور اس کی بھی تعداد لیمٹ رکھی گئی تھی لیکن فیلحال جیسے کہ ابھی حالات کنٹرول میں ہیں اور آپ لگتار خبروں کے مادیم سے سنی رہے کہ عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی جو ان کی کیپسٹی اس کو بڑھایا جا رہا ہے ساتھی نماز پڑھنے والوں کی تعداد کو بھی بڑھایا جا رہا ہے لیکن ابھی سہین پر جس طرح سے پابندی تھی پہلے سے اب اس کو بھی بڑھا جا رہا ہے باہر بھی لوگ نماز پڑھ سکیں گے لیکن اس کی فائنل خبر نہیں آئی ہے حالہ یہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہے تیاریاں پوری ہونے کے بعد فائنل خبر آ جا گی کہ اب باہر بھی نماز پڑھ سکیں گے سعودرہ میں شادی اور پھر طلاق کو لے کر کچھ عجیب طرح کی گھٹنا ہے وہ آپ کو لگتار کئی دنوں سے بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور عجیب گھٹنا سامنے آئی ہے جیسے کہ شادی کے دوران کونٹیک ہوا تھا پتی پتنے کے بیچ میں کہ جو بیوی کی پڑھائی ہے اس کو جاری رکھا جائے گا یعنی شادی کے بعد بھی پڑھائی پوری کی جا سکتی ہے جس پر پتی نے کوئی اعتراض نہیں جتایا تھا اور اس کی اجازت دے دی تھی حالانکہ لگت روپ میں اجازت دی گئی تھی نکاح کے وقت لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور بیوی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے تو اس کا جو ہزبینڈ ہے اس پر اعتراض جتاتا ہے اور پڑھائی پوری کرنے نہیں دیتا ہے تو ایسے میں بیوی نے عدالت کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انصاف کی مانگ کی حالانکہ انصاف میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ مجھے اب اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا ہے یعنی مجھے اس بندے سے طلاق لینا ہے کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا حالانکہ بھی طلاق ہو چکا ہے یا نہیں اس بارے میں آگے کی جانکاری نہیں لیکن سعود عرب کے وکیل کا کہنا ہے کہ ایسے میں جو عورت نے دعویٰ کیا ہے طلاق کا وہ اپنے جگہ جائز بیٹھ جاتا ہے کیونکہ عورت نے شادی سے پہلے لکھت روپ میں یہ اجازت لے لی تھی شوہر کی کہ اس کی پڑھائی جاری رکھے گا پڑھائی میں کوئی بادہ نہیں ڈالے گا لیکن جیسے کی بعد میں وہ پلٹ جاتا ہے یعنی وعدہ خلافی کر دیتا ہے تو ایسے میں عورت کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے انصاف کی آواز اٹھائے تو انتوں میں بات کریں گے موسم کو لے کر سعودی موسم بھاق کا کہنا ہے کہ دو اکتوبر یعنی شنیوار کو زیادہ علاقوں میں بادل چھائے رہیں جبکہ جازہ نصیر اور باہا کے اوپری علاقوں پر تیز ہوائے چلنے اور گچ چپکے ساتھ بارش کی امید ہے موسم بھاق کے مطابق بارش کم موسم مکہ مکرمہ کے اوپری علاقوں اور نجران لیجن کی کچھ حصوں میں جھائے رہے گا بیان کے مطابق موسم بھاق کا کہنا ہے کہ شنیوار کو سب سے زیادہ ٹیمپریچر 43 یعنی 43 ڈگری سینٹی گریٹ دمام میں رہے گا جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر یعنی 12 ڈگری سینٹی گریٹ السودہ میں ہونے کی امید ہے تو دوستو بس اس طرح سے خبروں کو سلسلہ یہ ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر ان تک بنے رہنی کے لیے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ